السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دستور ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے قدیم دور کے کچھ ایسے فراڈز کے بارے میں جن کا شکار آج بھی لوگ بنتے ہیں اور وہ ان کی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ ہزاروں سال سے مختلف اقسام کے فراڈ کا شکار بان رہے ہیں آج کے جدید دور میں بھی ایسے کئی فراڈ کیے جا رہے ہیں جو بنیادی دور پر قدیم دور سے ہی چلتے آ رہے ہیں اور نئے نہیں ہیں لیکن آج بھی لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بعض اوقات انسان کا لالچ میں آ جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان فراڈ کا شکار بن جاتے ہیں اس لئے اگر آپ ان فراڈ سے محفوظ رہنا جاتے ہیں تو کسی قسم کے لالچ میں نہ آئیں اور حقائق کو ضرور نگاہ میں رکھیں تو فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے نمبر ون ہم بات کریں گے انٹرنیٹ فراڈ کے بارے میں انٹرنیٹ انیس سو اکتر میں جات کیا گیا تھا تاہم اس وقت یہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا عام سارفین کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی انیس سو تریاسی میں جا کر محکن ہوئی گزشتہ پچاس سالوں سے لوگ انٹرنیٹ سے منسلک ہیں اور اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتے ہیں بلکہ نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ پچاس سالوں سے اکثر افراد اس انٹرنیٹ کو دوسروں پر دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں سال دوہزار سترہ میں ایف بی آئی کو انٹرنیٹ فراڈ پر مبنی تین لاکھ سے زائد شکایات مصول ہوئی ان فراڈ کے دوران لوگوں سے ون پوائنٹ فور بلین ڈالر سے زائد کی رقم چرائی گئی تھی نمبر ٹو کمبے کے کسی فرد کی موت ایک تکلیف دے اور جذباتی وقت ہے یہ بلکل تکلیف دے بات ہے کہ کوئی بھی سوگوار کمبے کو لوٹنے کی کوشش کرے بدقسمتی سے ایسے کیسز موجود ہیں جن میں مرنے والے کے لواہے کین کو لوٹنے کی کوشش کی گئی یا لوٹا گیا یہ دھوکے باز افراد اکثر یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ مرنے والے نے ایک رقم نے رکھی تھی لہٰذا یہ وقت گھر والوں کے لیے انتہائی جذباتی وقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عموماً اس دھوکے کا شکار بن جاتے ہیں نمبر ٹری انویسمنٹس دوستو انسان پیسہ کمانے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر انویسمنٹ ضرور کرتا ہے اگرچہ متعدد افراد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زنگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اکثر افراد اپنی زنگی بھر کی جمع پونجی کی صحیح طرح سے دیکھ وال نہیں کر پتے دوکے باز افراد اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر عمر رشیدہ افراد کے سامنے فائدے سے بھرپور سیونگ پلین یا سکیم مطارف کرواتے ہیں جس میں بے بنا منافع ظاہر کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ افراد رقم قابو کرنے کے بعد پکڑ میں بھی آسانی سے نہیں آتے یا پھر مختلف بہانے گر کے متاثرین کو چکر دیتے رہتے ہیں دوستو وہ پروڈکٹس جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے لگانے سے وہ خوبصورت اور جوان نظر آئے گا اس فراد کا شکار اکثر درمیانی عمر کی خواتین ہوتی ہیں دوکے باز افراد ان خواتین کی ایسی مصنوعات پیش کرتے ہیں جن کے استعمال سے وہ کم عمر نظر آسکتی ہیں یعنی بڑتی عمر کے اثرات کو روکنے والی مصنوعات جن کے استعمال سے آپ اپنی حقیقی عمر سے کم نظر آسکتے ہیں درحقیقت یہ گری میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اس کے برعکس ان میں ایسے خطرناک کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو آپ کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں اور دوستو آخر میں ہم بات کریں گے ریل سٹیٹ فروڈ مطلب جائداد کی خریدو فروخت کا فروڈ اکثر افراد بہترین گھر حریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع خرچ کر دیتے ہیں لیکن فروڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ایک انتہائی افسوسناک لمحہ ہوتا ہے جائداد کی خریدو فروخت میں سب سے زیادہ فروڈ وہ ایجنٹ حضرات کرتے ہیں جو اس خریدو فروخت میں مدد فراہم کرتے ہیں بعض اوقات یہ افراد جالی دستابیس کے ذریعے ایسی زمین یا گھر تھوڑے کم داموں میں فروخت کر دیتے ہیں جسے بیچنا مکمل طور پر غیر قانونی ہوتا ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ ان میں سے کبھی کسی فروڈ کا شکار ہوئے ہوں تو ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی